تھوڑ تھوڑ کے آجو ایک مئلس باغدہ محول بانجے بحر المصائب سید اللہ کرین جناب سید محمود رسول شاہ صاحب تشریف فرما دیں اکتاب فرما دیں میرے بانی کرو تھوڑ 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 کے آجو مجلس عزادی مقبولیت واسے سلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے صدات و مومنین دا اس مقام دے ٹورایا بانی مئلس صفحہ ذا بچائی میری دو جہانانی مخدومہ حسین اپنے دربار مندورت مقبول فرما من باد سا امام حسین اللہ السلام بانی مئلسی توفیقات اضافہ فرما کریم کربلائنا رضی افتا فرما من جو باد سا امام حسین دے مشن تر خرج کر دے رہے ہیں دو ندید ٹورای صدات و مومنین دا ٹورایا میرا بحر ماہ کا اپنے دربار مندورت مقبول فرما من جو مومن مومنات بیمار نے صدقہ بیمار ایک کربلائنا نوشوائی کو لطا فرما من جڑے بے اولاد نے ذکر دے صدقہ مالک ان علمات بھی بھترتا فرما من مالک صاحب الاسر والدمان حجت اے قیم عالم حمدہ جلدہور فرما من اور سانو اس کامل بنا من کے بعد شادی جات مشرف ہو زکیر بانی مئلس سے جتنے محروم ان دنیا تجا جو کر مالک ان اندھے درجات بلاند فرما من بے نیاز باچ سا قیامت آر دین حر مامن اللوائے حمدی چانسی فرما من مرگے حسین حسین کردے اٹھئے علی علی کردے دامن پنجات باراندہ ہوئے ہاتھ ساں گنو گاراندہ اکوری حجت اے قیم عالم حمد دیامت سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امانہ رہے داری حسینیت حسینیت زندہ باد یدیدیت مردہ باد یدیدیت دو جہنہ دی سیندے قاتلاتے کھرب جبہ کھرب لانات بے شباب سوادہ پڑھنا بہت بڑا سواب ہے جدہ سلواتہ کی چاہیت سارے درات بلند آباظنا پڑھا کرو اللہم سلیلہ محمد مال محمد میں پیدا نصیب ہوئی خدا چماوئی شہید کرب و بلادہ رضا اگر آدم علیہ صاحب بہت بڑی دعا بے مانگنا مالک کو ناچر کس مومن مومناتنو موت ناوے جنہ چر بہند براد رودہ دا سلامنا کرلے بہت بڑا سواب ہے مظلوم کربلا دیز واریدہ یہ میرا وظیفہ ہے میرا وردہ ہے جس مقام تے جس جگہ تے وہ ذکر پاک شروع کران صدا تو مومنین و مومنات واست دعا ضرور مانگ دارانا مالک بہت جلدی تو انہا اپنی نگریت اجاز کران بہت بڑا سواب ہے تہین تبردہ بیان نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرب و بلادہ روضا جمینا علکی دد دے چمدہ حسین گادی بھرادہ روضا اور جگر ملنگا دے تھار دے نہیں نجحی چلی مورتزادہ روضا جائیں بندے جیم دیا جنت ویکھنیاں ویکھے مشہ دیوامر رضادہ روضا لارہ حیداری سرکاری امام رضادہ چھا دی جاتے سلوات امام رضادہ 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 بسم اللہ رحمہ 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 سلوات اللہ سلوات لکس آ 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 میں کربلا حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام دی ماں سمہ دید ذکر تو شروع کر دا اس پاک حسین اللہ ذکر چھوڑ کر دا ہے جدی عمر تھوڑی دکھ دے جب کربت بدل تھی دکھ جاتے تھے کان جب تک زندہ رہی سونے سے گبراتی رہی شریفاؤں میری پاک حسین زندان شام اجدعا منگی میرا اللہ میری دادی زہرادیاں ترٹیاں بسرین آباد سائی میں کو بابا ملا کمینے نے سپائی یدین کو لاکھ جاتا ہے ساڑا نوکری تو جوابیں یہ اندھا کیوں اندھا معصوم بچی روندی ہے قید خانے میں چودے اسی بین سنکے رام کھا سکتے ہیں نہ ساڑے پردادار سم سکتے ہیں اس میرے چوتھے پاک امام نے بلایا ہے آگے فرماندہ قید خانے میں کیوں روندے ہیں میرے چوتھے پاک امام دی رات ودی فرماندن کو ہیک روندی ساریاں بیویاں روندیاں یہ اندھا جڑی بچی روندی یوں کون ہے سید دادا میم گریب دی بہین بچی کو چپ کرا میرے آقا دی وعدائی میری بہین و باب نال وہوں پیارا تم میرے باب ادا سار دے میں ترنا وعدہ کرسا نہ ہو سی نہ رو سی مدر کو دا کر پڑھتے ہوں دے جدا عجیب قسمت حسین باہ شادی دی دی جدا باب کو ملن آئی تے بابا دنیا تو ٹور گیا جدا بابا ملن آیا دی کون دے دی 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 بخو گئی بابا سید دی داد میری پاک سینو ملی آئی باب دا سار میری مخدوم آسین باب دا سار ہانا لائے فرمین بابا دی رول گئی بابا میں کش مربوں ماری آئی بابا میری ہڈیاں پانی بڑ گئی آئی بابا میری اکھانی بینائی موک گئی میری مخدوم آسین کیوں جاوائین کیتا ہے شام دی نگری حلی میری پاک سینو دی وادائی بابا کی کھولتاں دیکھ میں چوان سالان دی دی فرمین اس لائے شہیدی آدم دی وادائی بچلاؤں میں کوئی شام در سارے آسنا اس لائے میری پاک سینو دی وادائی یہ رکسار گوا ہی ندی تینی دے تے جیڑے ظالمہ ظلم کمائے او پہلے دو رہائے واد چادرانوڈیاں پیچھے خیمے آن جلائے تے محمل ساڈے رہا سارے اتنا گھوڑیاں نال بجائے تے میں گھوڑلوں از بابا دنیا اپنی تے گیا شام دی گرمی کھائے ماشاءاللہ یہ تھے زاکرہ حل بیت سید صادق حسین شاہ صاحب آف دھنیزادات جنہوں نے اپنے مقصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا تمام ممنین سے التماث ہے کہ جو ممنین باہر تشریف فرما ہیں وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئے ابھی ہمارے پاس ہمارے علاقے کی بہترین شخصیت شہن شاہ ذکر فضائل و مصائب جناب زاکرہ حل بیت سید محمود الحسن شاہ صاحب آف جوہان خورت رون کے ممبر ہوتے ہیں اور ان کے بعد جناب زاکرہ حل بیت سید شہن شاہ عباس نکوی آف دیونا منڈی وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں اور زاکرہ حل بیت عزر عباس تلہارہ صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ جناب علامہ علی ناصر الحسین صاحب بھی اپنے ٹائم پہ رون کے ممبر ہوں گے تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں نعرے تکبیر جس طرح اللہ کا نام بلند ہے اس طرح بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یہ جو مومنین دائیں طرف تشریف رما ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ تھوڑا سا ممبر پاک کے سامنے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا محول بان جائے ابھی آپ کے سامنے بحر المصائب شاہن شاہ ذکر فضائل المصائب زاکر اہل بیت زاکر مسافر شام سید ممود الحسن شاہ صاحب آپ جوہان خوردرون کے ممبر ہوتے ہیں کبلہ کیامت پہ بلند تار سلوات پڑھئیے گا رحمہ اللہ منکار الفضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رب الشرع لی صدری ویسر لی امری والا لقظة من لسانی اکفہ کولی اکفہ کولی یا کشفل کربی ان وجہ الحسین اللہ السلام اکشف کربی کرب الممنین بحقی اخی کل حسین اللہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین شفی صدر الحسین بزہور حجد قیم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجاو لے محمد درود پاک بلند آوازن اللہ اللہم صلی اللہ محمد سارے پڑھا جی درود پاک دا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے اللہم صلی اللہ مہربانی فرماؤ بیمار ممنین دی صحت واسطے سلوات بلند آوازن اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجاو لے محمد زبانان موتر کرو جی بار میں آقادی آمد و سلامتی واسطے سلوات سارے پڑھا بلند آوازن اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرجاو لے محمد سارے بولو جی جمعیلی مولاد خالق دا نام بلند ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان ہو کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سارے ملکے اپنی اپنی حاضری درود پاک دے ذریعے مالکان دبویت درجکراؤ سلوات اکی بند کر کے اللہ 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 جی تسیبیق گیا جو ہلو اچھا اچھا مجبوری ٹھیک ہے سبت پہلے میری دعا ہے اس کریم اللہ دی عظیم بارگاچ مالک کے کائنات مجلس پاک دا بابا جی اغاز ہے ساڑھت ایمان ہے پیر صادق جی دعائی مستجاب ہندیان ذکر پاک دے وسیلے نام حقیقت ہے کوئی ذاکری دعویہ نہیں خاندان پاک دا پہلہ ذاکر اللہ کسید دا نام قرآن تھوڑے جا بولے اللہ قرآن پر دل آکے بندے نے زبان دیتی تائیں جو آل محمد دی سناخانی کردار ہوں ہاں کرن ذاکر نہیں ہر بندہ ذاکر ہے جیڑے کربل آل اندھا ذکر کریسی گھر بے آل محمد درود پاک پڑے وہ بھی ذاکر ہے کیوں ناصر جی ذکر دا نام ذکر کرنا لے ذاکر آدھن خاندان پاک دا پہلہ ذاکر اللہ کسید دا نام قرآن ٹھیک ہے جی ساڑھی کوئی حصیت نہیں اگر اختر چنیوٹی لکھ گئن تم ہی نہیں ہو ایک گدائد رہ بطول تم ہی نہیں ہو ایک گدائے درے بطول اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے ہو خاندان پاک دا نام اپنی کمزوری ہے بستی نمالک سلامت رکھے کافی سادات ہیں اس بستی مگر اجے تک اے یارہ وجدے پہن کسی حمد نہیں کی تھی جی میں بی بی پاک دبو اتوانجہ وانج کے اپنی حاضری درج کرا ہوا حقیقت اے قبلہ موجود اللہ میرا جاندہ ہے جس بندے باہ جی بندے آن باستے نماز پڑینا کہ میں نوے بندے ویکھ لون ناصر ویکھ لون پیر صادق شاہ صاحب ویکھ لون سلام ویکھ لون جی میں نمازی ہیں حقیقت ارز پہ کریں زندگی دا کوئی پتا نہیں دن ما شردے اگر مالک نو آکیا نا کہ میں او تیری نماز ادا کیتی ہے تن مالک نیتاں دے واقف ہیں ایک کو جواب آسی اگر میرے واسطے پڑی آتے عجر میرے کل لائلہ ہے اگر بندیاں واسطے پڑی آتے پھر انہاں بندیاں کل لائلہ بولو ذکر پاک دی قسم ہے اے ہر آمن جامن آلے دی حرکت پڑھنا اللہ سننا اللہ اے بی بی پاک دبو ہے جناب سیدہ دا پاک گھر ہے ساڑھی کوئی حصیت نہیں باہر کھڑن دا کوئی فائدہ نہیں ضروری نہیں جو فلاں آوے تے پھر مجلس جاساں پھر عبادت ہے اللہ دے رسول فرمائے ذکرو علی اللہ بادا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے اگر عبادت آئے تے سارے مل کے انج نعرہ مارو جبائر علی انہوں پتہ لگے نات کے قرآن دا ذکر پاک شروع ہے سارے مل کے نعرہ ہائے داری آباد رہو زندہ و سلامت رہو سب تو پہلے میری دعا ہے کہ پھر عزی شاہ دے بذرگانو مالک سہتے کلی اطاف فرمائے دانی یہ نا مجلس دا مالک انہ دی یہ صف وچھائی اور انہ دی تفیقات اچھ زافہ فرمائے ذکر آل محمد تے ہر مومنو خرج کرن دی تفیق اطاف فرمائے پھر سارے مومنین دا ٹو رایا جڑے بار کھڑے انہ دا بھی جڑے گھاری چن جناج جے ہم نے انہ دا بھی مالک اس نازک دورج ہر مومن دی عزت معفوظ فرمائے آمین ضرورہ کے توڑے آمین آکنال کسے بیمار نو بابا جی صحت مل جاوے یا کوئی اجڑے آیا وصف ہوے مندے نو فرق کو نہیں پونگا آمین آکنال مالک بیمار مومنین نو سہتِ کلی اتا فرمائے بے اولادانو اولادِ نرینہ اتا فرمائے مذہبِ حقانو دن رات چوگنی ترقی اتا فرمائے اس نازک دورج ہر مومن دی عزت معفوظ فرمائے درودِ پاک ایک کی پڑھ لو تینج پڑھ لو جو میں بی بی ظاہرہ اللہ کے سلوات ہے اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد کوئی لمبا چکا بیان نہیں بانی میں نے دوسری ہے جتنا وقت ہے دن چھوٹے پڑھنا لے کافی بندے میرا دل ہے مجلس پاک دا آغاز ہے باہ جی حدیثِ کسا بھی پڑھی گئی ہے وہ بھی بھی پاک دا ہی ذکرِ پاک ہے مجلس پاک دے آغاز اپتدائج اگر جنابِ سیدہ دے پاک نام تو شروع کرو سارا دن مجلسِ برکت راسی ٹھیک ہے جی باہ جی مباہل سے علاہ نتلا ہو جی آو جی بسم اللہ تھوڑا تھوڑا اے خالی جگہ پھر کر دیا ہو کیوں کہ بلا فصل دے مننا لیاں ذکرِ پاک دی کسا میں اللہ میرا جاندے بطول آدے یوس بیبی نوین جس دی زندگی دا ایک لمحا بھی عبادت تو خالی نہ ہو بولنے جی ہوں ہاں کرنا بڑی عظیم عبادت ہے کیونکہ سرور ہیں شہرِ لم علی اس کا باب ہے حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے جس انجمن میں تذکرہ ہو بوتراب کا اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے زندہ سلامت رہو اللہ جاندے کی دے اللہ بندہ باجی مدت ہی ہو گئی ہے مالک تے بوئے تے لیوٹی کر دے پہاں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کسے کو لواج تک ٹیکس نہیں منگیا صرف ظاہرہا دے پوتر دے جتی دا صدقہ منگیا اوہ دین دین ازا دھارا ہو میں پیانا بطول اس بیبی نوہ دین جس دی زندگی دا ایک لمحاوی عبادت توں بھوا جی خالی بولو جی نہ ہو گئی اس سے بیبی نوہ بطول آدین جناب سیدہ پاک ازا دھارا ہو ایک جملہ پہ پڑھتا جی تو بندے تھوڑے سمجھ کے نہیں کافی سمجھ کے مارفت رکھنا لائک ہوئے نہ عبادت ہو جاندی مارفت رکھنا لائک ہوئے سوالک دا مجمع ہوئے آخری حاج دا ویلہ ہوئے پڑھنا لائک ہوئے محمد الرسول اللہ ہوئے موضوع علیہ و علیہ اللہ ہوئے سمجھنا لائک ہوئے فائدہ کوئی نہیں مارفت رکھنا لائک ہوئے عبادت ہو جاندی ہے جس جناب سیدہ پاک نو پاک بی بی نو وزودی ضرورت محسوس نہ ہوئے اس نو بطولہ دن ہوئے ہوئے اللہ جانے اے لال خادم نمیہ کو مجلس چارج اپانیمنٹ کیوں اپنی اپنی حاضری درج کرنا ہوگی ذکر پاک دی قسم ہے جتو مجلس مقضی ہے نا ایک لسٹ نجف اچویں دی میں ایک جملہ پہ پڑھنا جی جناب سیدہ پاک بطول کس بی بی نوہ دن سلطان الانبیاء بابا جی وجہ تخلیق کائنات حسنت حسین دا پاک نانا سید المرسلین سید الانبیاء کائنات دا مالک جس بی بی دا اٹھی کے احترام کرے اس نو بطولہ دن آئے 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 اللہ دا نبی جس بی بی نوہ کانڈ کر کے نٹو رے اس نوہ بطولہ دن ہونتواری طبیعت پڑھائی ہے نا تے جس بادشاہ نوہ پھر صادق شاہ جی مالک نوہ بھی ہو جس شہن شاہ نو جناب سیدہ کانڈ کر کے نٹو رے اس بادشاہ نوہ علیہ دن آئے 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 اللہ دونہ سلامت رکھے خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا ہر خوش بطول کو مرضی بنا دیا پھر سن لو جی خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا ہر خوش بطول کو مرضی بنا دیا کپڑوں کا وعدہ کر دیا بیٹوں سے تو خدا نے جبریل کو حسنائن کا درزی بنا دیا اللہ اکبر آئے 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 آباد رہو زندہ این سلامت رہو سردی کوئی نہیں تُسی ہونہ ہے پیر رضی شاہ میں نو آکھ رہا نو بجے اتھے ہونا ہاں جی تاپہ دل چال کے آنا بڑا ہوک ہے ٹھیک ہے نا جی دیکھو جناب سیدہ پاک باو جی پترہ پچھے آ اممہ صبح اید ہے ساڑھے کپڑے بی بی پاک دے موہ اچھو نکل گیا تھوڑھے کپڑے درزی کول ہیں علماء تو پوچھ لوے ہیں جی نا پترا پوچھے کیڑے درزی کول تیر نا مات اسے ازت دھرہ اللہ دا عرش کم بیا خالق تھی عوازہی جبرائیل جی رب جلیل جلدی جا دول جنتی لباس چال ہے بولا نہیں مارفتا ہے عزت دھرہ جلدہ دو جنتی لباس چال ہے سید الملیکہ جناب جبرائیل دی عوازہی میرا کریم اللہ ویندہ تیر رنگ عوازی ایک سرخ رنگ دا ایک سبز رنگ دا بولا نہیں مارفتا ہے عزت دھرہ وائے دو جنتی لباس چاہے ایک جملہ میں دیمنا چاہتا ہے واپس پہ آن دیم رستج سرکار آدم اللہ السلام اللہ ملوقات ہوگی اللہ دن حبیدی عوازہی جبرائیل رکی رکی رکے عوازی کتے پہ ہوئند ہیں عوازی زمین تے ایک جنتی لباس کتے نہیں ہوئند ہیں عوازی دہلیز سیدہ تے تو جو کرے ہیں دہلیز سیدہ تے عوازی جلل مائٹو رہا مالکہ کیا رک ونج تے میں رک کیا مالکہ کیا آدم اے جنتی لباس اتار کے جا تے میں آگ کیا میرا کریم اللہ بابا جی سر چھوے میرا کریم اللہ ایک کو تے جوڑا ہے کیڑا تیری ربو بیت اچھ فر کھاندھ ہے کریم اللہ دی عوازی میری ربو بیت اچھ نہیں میرے کانون اچھ فر کھاندھ ہے آئے آئے آج دو چاہ کے جا رہے ہیں اتار درم آج دو لائے کے جا رہے ہیں عوازی سرکار جبرائیل دی تو سواللہ دے نبیو ایک دروت پڑھ لو علی محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وعجل فرج علی محمد آو جی آو بسم اللہ کیا جو زبانہ نموتر کرو جی سلوات بلندو ممنین دی آمد آمد ہے آخری جملہ جی عوازی میرا کریم اللہ ایک کو تے جوڑا ہے کیڑا تیری ربو بیت اچھ فرقاند ہے عوازی میرے قانون اچھ فرقاند ہے جنتی لباس بولو اتار کے جا لہا کے جا آج دو لائے کے جا رہے ہیں سرکار جبرائیل ناصر ایک گل کی تھی ہے داست بستہ ہو کے انجھے دیکھ کے آدم تسان اللہ دے نبیو میرا ایک سوال ہے میں نو دس سو تسان جنت دے مالکو ہائے ہائے آوازی نہیں اس علاقے ہاں لے آؤ بڑے فقر نحل سردار ملائکہ انجھے دیکھ کے انجھے دن تسان گر مالک نہیں یہ تھوڑی تے مالک دکھا لے کپڑے لہا کے جا جڑے مگوار ہیں او تے مالک ہیں مالک جتے ہوئے اپنی چیز مگوا سکتا ہے آئے آئے آپ حضر ہو زندہ سلامت رہو مالک جتے ہوئے اپنی چیز مگوا سکتا ہے مالک زمین تے ہوئے ارشتو اپنی چیز مگوا سکتا ہے مگوا سکتا ہے نا بولو حق دی گلتے بھولیا کرو ایدہ درہ ہوتے مالک ہیں آئے سرکار جبرائیل آئے کریم اللہ دی آواز آئی جبرائیل دیر کیا لائیا آوازی رستے چک تیرا بڑا پیارا نبی مل گیا سوال و جواب کریں تھوڑی ڈھل لگ گئی بابا جی آوازی جنتی لباس لائے ہیں آوازی لائے ہیں ایک سبز رنگ دا ایک بولو سرخ رنگ دا آوازی مالک الملک دی آوازی جبرائیل تیرا پہلے بھی آمن جاون دروازہ سیدہ تے ہے تو جڑے پہلے بیندے نا تے دستک دیندے اندروں آوازان دیئے وفا دی موجد دی جناب فضا پاک دی کون ہے تُو آدھے میں رضوان جنتا میں رضوان جنتا سید الملائکہ آج اے نہیں اکنا ارش اولاد اولاد ایس جملے باستہ میں دو گلہ کی دیا سر چاوے ارش اولاد اولاد کے دہلیز سیدہ تک اک کو سبق پکوندہ جا میں درزی میں درزی آئے 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 کیوں میرا کریم اللہ آئے دینا بتا نہیں دین دی آدھے مو اچو نکل گئے تواڑے کپڑے درزی کھولیں بابا جی ارش اولاد اولاد کے دہلیز سیدہ تک اک کو سبق پکوندہ آیا میں درزی میں درزی میں درزی انا خیات الحسین میں درزی دروازت آیا دست تک دیتی اندر وہ آواز آئی کس دی جناب فضا پاک دی لو جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں با جی میری جرت ہی نہیں میں آکھا جناب فضا کنیز کیوں کنیز آکھے صاحب ممبران اے جل ممبران تی آئے انا کنیز آکھا زکر دی قسم با وضو کھلوتا مال کا مضوار ممبر تی حت رک کے پیاد زندگی دا کوئی پتہ نہیں جن نا واسط کائنات بنی ہے اللہ رسول اللہ کیا فضا میری دھی ہے ہاں ہاں ایک باری بولے اللہ رسول با جی جناب فرمان میری زبان اتنی دیر تک حرکت نہیں کریں دی جتنی دیر تک مالک حکم نہ ہوئے تی کیس اللہ رسول اللہ دی حکم نال از در ولی دی ولی کیا فضا میری بہن ہے خاتون جنت آکھے فضا میری بہن ہے جنت سردار آبین فضا ساڑھی امہ ہے پھر ساڑھی کیا جرت ہے جی کنیز آکھئے کنیز صاحب ممبران آکھے ازد دراؤ دست کوئی اندر آواز ای کون ہے آواز ای میں در زی نہیں کہیں بندے آدھا خیال نہیں آواز ای در زی ای پھر آواز ای کون ہے آواز ای در زی پھر آواز ای آواز خیات الحسین ای زی در جناب فضا سوال کریں دن ایک کو جواب آن دے میں در زی سر چاوے میں در زی بی بی پاک جناب سی پاک دی آواز فضا بھائن کہیں دے نال گلہ پہ کر دے ہو آواز یہ بولا نہیں مار فتح ہے آواز یہ آواز میری پہچانی ہوئی ہے آج آواز تبدیل ہوگے آئے 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 فضا فضا بھائن سارا دن سوال کریں دے رو ایک کو جواب آسی میں در دی کیوں کہ میرے موہ اچھو نکل گئے تھانڈے کپڑے در دی کھولیں ملعظم ہونہ آئے نا درود پڑھ آلے محمد اللہ صلی محمد آلے محمد واج جل فرج آلے محمد دیکھو ایک کو جواب آن بے میں درزی کیوں جناب سیدہ پاک زمون چھوڑے کپڑے درزی کھولن بولن ہے مار فضا کبلا لیکھو جی درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں بندیاں پتا کوئی نہیں درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں ممکن نہیں تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں پھر سن لو جی مہتے سبق سلام رہے درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں ممکن نہیں تھے جو کام ایک وری بولے کروا کے چھوڑے ہیں آدم سے چھنے تھے جو کپڑے بہشت میں حسن نے وہ زمین پہ مگوہ کے چھوڑے اللہ تو نے سلامت رکھے آباد رہو زندہ سلامت رہو اللہ گواہ ذکر پاک دی قسم ہے بندہ و خوش نصیب ہے جس دالی محمد ٹھیک جی کوئی ذاکری داوہ نہیں ذاکر خاندان پاک داتے وہ آپ ہے اصلا تُسا ذاکری کیا کر رہی اے دین ازا کر رہا میں جی کسے نو دس منٹ اتبان دی اجازت مل جاوے یا اٹھ کے پڑھن دی اجازت مل جاوے منن ہے مار فدہ ٹھیک جی دیکھو ایک نبید گھار چرائے کے آدھی رہی میں تھوڑی ماہ نیت پسند آئی نہیں ماہ صدی نہیں ایک حبش دی شاہی چھوڑ کے انا سیدان دروازے تے آئی ایک کو گل کریں دی رہی میں کنیز نو کرانی آدم نہیں تو سا ڈی مان ٹھیک ہے منن کیے تاریخ پھر لو سرکار فضہ پاک سار چھوڑے آپ نے پیود تخت جتی رکھی ہے ہا بش دی ملک ہے نا سرکار فضہ پاک آپ نے پیود تخت جتی رکھی ہے حسن دی پاک اما دبو اتصار رکھ ہے آئے آئے بندے سن دے نہیں نا ذکر پاک دی قسم بابا جی منہ نی مار فضہ ہے انجد نی کیا سلمان ساڑھی اہل بیت چون نیت وے اک ذکر پاک دی قسم سرکار فضہ پاک او ہستی ہے بابا جی حبش دی مل کائن انجد گئے لی نا وی سال کیون کلام کی تھی سرکار فضہ پاک نام مہا مہمونہ مدینہ سیدہ کیا رکھ ہے فضہ فضہ کس مواد اچ چاندی بنا منا لی سرکار فضہ پاک ذکر دی قسم ہے سرکار فضہ پاک او ہستی ہے انج اللہ دی کائنات کس دی وفا میں دیکھ نہیں اگر وفا دی سلطان مولا غاز عباس تی علی مولا دی سک پتر حسن تی حسین دی بیراء ٹھیک ہے سرکار فضہ رشت کیا لگ دی اے ہے وفا دی موجد ہاں حبش دی مل کہ نا زیکر دی قسم ہے اتنی معرفت اتنا مقام سرکار فضہ پاک نے ایک آخر اگر سن لو پھر مسائح پڑ دیا اللہ دے رسول اگر التجا کی تھی داست بستہ ہو کہ یا رسول اللہ میں چاند دیا کہ کل میرے گھارج آفتاری ہو گئے کس تھی ارشت بست دیا دی ہو ہو گن کے بندے بھول پہ دی ذکر آل محمد کس پھڑنا لے کمال نہیں ذکر دا تاثیر ہے کس دی ارشت بست دی جنہ واسط کائنات بنی ہے آوازی فضاء میرا بچہ اپنے گارج افتاری آوازی یہاں آوازی ون ٹھیک سرکار حسن تاریخ پھڑ لوے سرکار حسن بادشاہ نان پاک ایک سلوات پھڑ لو جی اللہ محمد میرے بڑے پیارے بھائی بھائی ازاز حسن مالک نان صحت کل یطا فرما جتھے کوئی محمد پہ افست اپنی حفظ و ایمان اچھ رکھ تو جو ہے جی ایک درود پاک پارلو سارے پارلو اللہ محمد سرکار حسن بادشاہ نان پاک آکھا تو جو ہے انجھ ایک پتہ کر کیا ہو افتاری دا وقت قریب ہے کوئی انتظام کی تا گے ڈٹھا اسے لین سرکار فضا پاک مسلح عبادت تشریف فرمائے وفادی موجد ہاتھ دعا دے بلند کر کے انجھ ایک کے بی بی پہ یاد یہ میرا اللہ میرا کریم اللہ اجنا میرے گھرج افتاری کرنی ہے ای ارشد وست میں فرشاندہ کھانا اینہ نہیں کھو ملا ایک مل گنا رہا ہے ہائے داری ہائے از دارا سرکار فضا پاک اللہ رسول آ کیا فضا میرا بچہ کوئی کس کسم نے انتظام نہیں آخری جملہ جی انتظار موق گئی ایک درود پاک بڑے ذاکر صاحب تشریف اللہ اللہ محمد محمد آپ آج یہ گیا جو آگ گئی پھر زبانہ نہ موتر کر جی ضرور بھاگ بلندہ بھاگ بھاگ درجات اپنے دنیا سے منوہ کے چھوڑے ہیں گالی یاد ہے نا ممكن نہیں تھے جو کام کروا کے چھوڑے ہیں آدم سے چھنے تھے جو کپڑے بہست میں حسنہ انہیں وہ زمین پہ مگو آکے چھوڑے اے سرداراں بھی گال لے ایک پنجابی دیگل تو اس سے بعد ذکرِ مصحب کیا رئیس کرے کوئی فضادی عبادت سے شامل ہوئے کیا رئیس کرے کوئی فضادی جلیتر سادات آگئی بان پاک گئی رل پاک آمیت ہوئے ہوئے بان پاک گئی رل پاک آمیت دی عزت دنال بولو نبھا گئی لج پالا اے جیادان کی تا کھانے ارشا تو مگو آگئی ایک درودِ باگ پر لو بلندو اے صافی سے واسطے پر چھائی بیندی پرسا دے بھی اس مخدومہ اس موز زمان جیڑی دس محرم اٹھارہ جیٹ قائٹ ہجری زخمی کبرا تسکینہ دے سارتے ہتھ رکھے مدینہ لے پاسے مو کر کے ادیئے انہاں اپنی امت ننڈاک میری چادر نہ لٹھے اللہ تعالی سلامت رکھے میں بیکھ رہا اکثر ہر اقبع وضوح ہو گئی ہے کہ یہ بندیاں دا خیال تجھے سجھے کبھے ہند ہے ذکر پاک دی کسم ہے میں تسا انہاں بندیاں ذاکری کیا کرنی ساجد حسین جی ذاکری کرگے با کردہ پاک بابا ذاکری کرگن جناب سیدہ پاک جناب بیک کے بازار ابھور کیتے ناصر جی مالکان دے مدا ہو ایسے بھی ذاکر گدر گن جڑے چالی سال رتھ رو گئے کوشش کیتا کرو جس گھارج بندہ فوت کیتے آوے نا کوشش تے کردہ نا کہ صدہ وارثہ نہ ملیے میری حاضری درج ہوئے باہر نہ کھلو ویا کرو بی بی پاک دے گھار اچھا ویا کرو ذکر پاک دیکھ سمیں تُس شاہ جے گھرانچہا سے آج فجر دی نماز دو زخمی ماما دیا اس بارگا چاہ پڑی اپنی اپنی حاضری درج کراؤ عزت دارا سیدہ امسیوں دو جملے ذکر مصابد بھائی ارشد جی ذکر پاک دیکھ سمیں سن دے ران دے ہو رومن دیاں گلہ آن دیاں ہر بندہ میرے تو بیتر و برتر مالکان دے سارے مدائر بابا جی آج تاکیوں سنے ہیں نہ میں بھی بچپنج سن دا رہا عزت دارا میرے بذرگاندی زندگی گزرگی مشن آل محمد بھائی ازاد جی سن دے رہا اے جڑا درباران اللہ دو کھنو اے سانجا دو کھنو ماما دھیانبا میں سچیندہ رہا کیویں سانجا دو کھنے اللہ جاندے ذکر دیکھ سمیں سار چاوے جڑا بندہ مکانی بن کیا ہے بھیکونا کیویں سمجھنا آوے ماں اصحابی دے دربارت دھی شرابی دے دربارت ماں ترے گھنٹے دھی نو گھنٹے ماں حق منگیا دربار دے ویڈ دھی را منگیا بہتر دے ویڈ اے 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 بندے سن دے نہیں نا ذکر پاک دیکھ سمیں ماں اصحابی دے دربارت پیر صادق جی دھی شرابی دے دربارت ماں ترے گھنٹے دھی نو گھنٹے ماں حق منگیا دربار دے ویڈ دھی را منگیا سار چاو دھی را منگیا بازار دے ویڈ ماں اصحابی درہو سند پرزے چن دی رہی جرہ تھی نہیں پاہن دی ناصر جی ماں سند پرزے چن دی رہی دھی نجس آوازیں سند دی رہی اللہ اکبر حد شاہو حد شاہو ذکر دیکھ سمیں اسے درہا ہائے کر چھوڑیں ذکر پاک دیکھ سمیں مہ دا بھائی ازاد جی پرانے ازادارو مہ دا پاسا زخمی ہا دھی دا سار زخمی ہا کوئی بندہ سندہ پہ ہے میں پیدا مہ دا پاسا زخمی ہا دھی دا بولو سر زخمی ہا ہو تو سندہ سنے اولاد بطول انج وست دیئی انج ہجڑ گئی مہ دا پاسا زخمی ہا دھی دا سر زخمی ہا باہ جی سانجا دکھ ہے ماں واندھیاں دا اے اگلا جڑا چان چھڑ دا پہ ہے نا ذکر پاک دکھ سمیں جمادی اور سانی دا چاننا ہے کوشش کرے ہو اپنی آدھیاں نو آکے ہو مجلس ہووے نہ ہووے آو میرا بچہ اس بی بی نو پرسا دے ہوئی ہے جڑی خانی واللہ یہی ذکر پاک دکھ سمیں تھوڑی محبت وے کے ایک جملہ پڑ جاوان باہ جی جڑلے بی بی پاک در باہر چوائن اپنے مسلط بیٹھن اللہ ملک دن سکیاں دھییاں نہیں پہچانیاں اللہ واسطے سر چھوے کالے برکے وچوں چٹے وال نظر آئن عزت درہوں جناب سیدہ پاک مادہ موڈہ ہلایا انجھے دیکھ کیا دن ضعیفہ یہ تا ساڑی مادہ مسلط اسی کدھی دھییاں ہوگے آپ نہیں بیٹھیاں آوازیہ منو پہچان میں تیری اجڑی ماں آوازیہ اممہ تو سندر بارچ گئے ہو سار دیوال کالین ولے ہو سفیدین آوازیہ تیری چادر نہیں بچ دی شبیر نہیں بچ دا آوازیہ اممہ میری چادر دیاں گلہ نہ کر آوازیہ اممہ میری چادر دیاں گلہ نہ کر آوازیہ اممہ تیری یہ حالت مدینہ جو مسلمانہ تاکی تھی ہے تیرے پیودہ پتر کوئی نہا آوازیہ اممہ میں اٹھاراں بیراوازی بہنہ ذکرِ بھاگ دی قسم ہے ایک بہن سن لو میں بہت ایک بھائی نو وقت دیاں دوہاں ماؤں دیاں دا سانجا دکھ ہے حکم بھی ہاں میری اس عزیزہ عزت دراؤں سیدہ امتیوں تین ماہ ایک دربارچ گئی ہے نا دھی تین دربارچ گئی ہے تاریخ پڑھ لو کوفہ اسکلان تے شام بابا جی کوفہ اسکلان تے شام کسے پوچھے آ جناب سیدہ پاک نو زیادہ تکلیف کتے ہوئیے آوازیہ اسکلانی تے آیوب اسکلانی تے سواب سمجھ کے سارے لانت کرو عزت داروں بی بی پوچھے آ کسے پردہ دار بی بی کوئی اسکلانی زیادہ تکلیف ہوئیے کیوں ہوئیے زائنب زمانہ پیودی زینت آوازیہ جتنی مرتبہ ساجد حسین کتہ بولے میں نو تم کر کے بولے میں نو ہدا تم پھرانو اکھے آئے عزت داروں بی بی آ دیئے میں نو اسکلانی زیادہ تکلیف ہوئیے کوفہ ہو شہرے جتے عورتانو قرآن دی تعلیم دیتی ہے ذکرِ پاک دی قسم ہے ایک دعا مانگو میں نمبر چھوڑا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہاتھ شاہو دعا مانگو با بستے گھران چوائے ہو پردن میرے بی راز آ کر زیادہ تکلیف ہوئیے علیہ دیدینو کتھا شامج ناصر ایک دعا مانگو اللہ کوئی دھی اس بستی دی بھی کوئی دھی پیکے شارج قائد ہو کے نہ ہوئے عزت داروں گلیاں بدل دیاں رہیاں چوک بدل دے رہین موڑ بدل دے رہین ٹردی رہی علیہ دی اللہ دا دین نانے دی شریعت بچا منواستے بھائی عزت جی سامنے گلیاں بی بی دے قدم رکن قدمہ دا رکناہا چفت مستور رک گئی ایک سپاہی جلدین آل شمر دے قریب گیا آدھا نہیں ٹردہ ایک کافلہ کمین آدھا اس کافلے نو ٹورن دے میں نو ڈاڑے والا اندن ہتھاں تے کوئی چیز بویندہ آیا قریب آیا اب آ کر دے بابے دے آوازی قائدی کافلہ کیوں نہیں ٹردہ آوازی یہ گلی تبدیل کر لے آوازی یہ نہیں نہیں حاکم دا حکم ہے اس سے گلی جو گزرنے آوازی یہ اگر میرے پردہ دار نہ ٹورن وقت کیا کرے سے کمین آدھا میں ظلم کرے ساں سجاد آدھا دن میری کانڈ حاضرے میری یہ پپیان نہ ٹور ازہ دراؤں بچے آواز سے پہ پڑھ دا تُسا سارے جان دیو جتنا سلم ہوئے نا کربلہ تُلائے کے شام تک باگ کر دے بابے دی کانڈ تے لکھی آیا آوازی یہ میری کانڈ حاضرے میری یہ پپیان نہ ٹور آوازی یہ سجاد کانڈ تُو چولا چاہ ازہ دراؤں جنابِ باکر باکر میری کانڈ تُو چولا چاہ ہو سکتے علی و بطول دیا دیا اس گلی تُو بچ دیا ہو ازہ دراؤں جنابِ باکر چولا چاہ اللہ واستے سر چاوے ازہ دراؤں زبان زیب نہیں دیں دی اس کمینِ بابا جی سترہ لکھنیاں شروع کی دیا جنابِ سجاد پاک دی کانڈ تے عزت دراؤں سید آمتیاں ڈٹھا کہیں پیر غلام اسو انشاجی سکی تھی تڑپ گئی کری بھائی عزت دراؤں بی بی زائنب پاک دیکھو لاکے سارے آیتان قرآن دیا بڑے احترامنا نام چاہوے کرو ایک کو گل کی تھی ہے جنابِ کبرا پاک دی آوازی اممہ تُو چھوان ٹورو یا نہ ٹورو میں ٹور دیا آئے آئے آوازی عزت دراؤں بابے دا سارنا پکنا سانگنو ہاتھ پاکے بی بی دی بازار اچھا با دی بابا بین تیری نہیں ٹور دی ویر میرا پیا مرید ہے ہولے ہولے لا مطر رکھوے آوازی اٹورپو علی دی دھی نانے دا دین بچونے انہ لیلہ پڑھ کے علی دی دھی نے پائلا قدم اس گلی چھ رکھے مکاناں دیا چھتاں تے عورتیں چڑھیا ہوئیان پتھران دیا جھولیاں برییاں ہوئیان ایک کو آواز پہ یاں دی ائی مارو جس نو ٹورن دا والنی آن دا باگی دی بڑی بھینے ایس جملے واستہ دو گلنا کی تھی ان سار چاہو ایک عورت نے پتھر چاہے بھائی عزت جی مارن دا ارادہ کی تے غائبی چوئی دردان دی بری ہوئی آواز ہے ہر کوئی مارے تو نہ مار گناہ ہو سیا جلدی نال پتھر ستیا مکان دی چھت تلے آئی پانی دا جام بھریا بازار چاگی مک گ گل سلام کی تا سجے ہاتھ نال نجھا دیکھ کیا دیئے میرا سلام آواز یہ میرا بھی سلام آواز یہ قائدن میں نوئنج لگ دے جو میں بے گناہ قائدی ہو بے گناہ قائدی ہیں دی دعا مستجاب ہون دیئے قائدن میں میں نوڑسا یہ جنی چار سال دی مصوم ہے یہ میں نوئنج لگ دے تصریبی ہے بکھی بھی ہے اس نوہ آک پانی جو گن کے آئی آدھی اس نوہ آک پانی پی میرے حق اچ دو دعاوہ منگ تسیجی میں مرضی پہ سنو انہ دی کریمی ویک ہے ازہ درہاں ساکی ایک او سردی دیئی روک بھی بھی آدھی سکینا میرا بچہ پانی بادی جو دعا پہلے اللہ اکبر آواز یہ دسا ضعیفہ تری کھیڑی دعا ہے آواز یہ میری پہلی دعا ہے اس چار سال دی ضعیفہ نوہ آک چار سال دی ضعیفہ نوہ آک نکنکہ چاہت دعا منگے جو میں تساں اجڑ کے بازار چاہو شاء اللہ کس سے دی دھی انج بازار چناہوے ازہ درہاں چار سال دی پیر صادق جی معصومہ حسین بادشاہ دے سیندہ تاویز چھوٹی بطول بازار چتوا دے واستے ہاتھ چائے روک یا دی میرا کریم اللہ جی میں اصاں اجڑ کے بازار آیا کس سے غریب تو غریب دی دھی انج بازار نوہ آوازیہ ڈساں تیری دوجی دعا آوازیہ آخری دعا ہے اس سے معصومہ نواک نکنکہ چاہت دعا منگے اللہ منو ایک مرتبہ مدینہ لے ونے آوازیہ مدینہ ونے کے کیا کرسے آوازیہ مدینہ میری مرشد زادی رہن دیئے آوازیہ کیا نام ہے تیری مرشد زادی دا ابحالہ لے آؤ جلل نام بازارچ پوچھے نا عزت داروں اے ضعیفہ تڑپ گئی کم دے حتہ نال انجڑے کیا دیئے قائدن اللہ واسد نام نہ پوچھے بازارے او وڈی پردہ دار ہے آوازیہ قائدن کتھو دے وست دے ہو آوازیہ مدینہ محمد کیڑی سمت گھا رہی آوازیہ روزہ رسول دا پرچامہ ساڑھے گھارچ ڈھل گئے عزت داروں ضعیفہ دیئے بھاویں تا اجڑ گئیاں قریب آئی آوازیہ تار فینہ حسین ابن علی میرے مولا حسین نو جان دے ہو بی بی دی آوازی جی میں میں جان دیاں اینج کوئی نہیں جان دا آوازیہ جان دیاں دسا میرا جگر پہ پڑ دے میرے مولا دے کتنے پترن تن پترن وڈے دا نام علیے لکب سجدے اس تو چھوٹا علی اکبر ہے سگمہ نہ نے دی شکلال ہے اس تو چھوٹا جلل میں ٹوریاں پورے چھوٹا مہینے دہا قریب آئی کان نال مولایا کوئی گال کی تھی بی بی پاک دیں آنکھی نہیں کوئی ساون دے بدلیں آوازیہ زیفہ بازارش شریفہ کلو دیاں دے نا نہیں پچھی دے قدماتے جان گئی آوازیہ میرا نام کی میں جان دیاں جناب فضہ پاک حکل مار گیا دین امہ حبیبہ بھول گئی ہے بجدی ہوئی قریب آئی آوازیہ میرا نام کی میں جان دے ہو مدینے آندہ جاندہ ڈٹھاؤ سی آوازیہ نام چھوڑ اجڑ گئی ہے آوازینہ بھی آوکل سمی اور رکی آئی امہ حبیبہ نوچک کر آیا آوازیہ زیفہ لامان کر اوہ تے اٹھاراں بھراما دی بھینائی آوازیہ من امن ایو علی دی دھی ایک ترکیب یاد آئی جدن علی دی دھی باب دی شاہیچ کوفی آئی اینا امہ حبیبہ خاص کنیز ہے ناصر جی علی دی دھی قرآن منگیا امہ حبیبہ قرآن پیش کریا قرآن اٹھی کے تعظیم کریا تاریخ پڑھ لو بجدی ہوئی گھر آئی اللہ دی باگ کلام چاہی بازار چاہ گئی ہتھان تے قرآن بلند کی دا آدھی اللہ دی باگ کلام گواہی دے زینبے قرآن نیا تلیا تو پرواز گیتا ازت داروں قدمات جھان گئی آدھی یہ کچھ نہیں پوچھ دی اللہ دینا ترسا جن لے کڑیاں پایاں نے اپاس کن ڈر گیا بی بی آدھن میرے مکگنے مان بی راوان دے موسیقی موسیقی